موسیقی 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 سر آپ کیا سمجھتے ہیں جب ہم روڈ پہ ہوتے ہیں ہم جہاں پہ ریاست کے قوانین ہے وہاں پہ اکوپلو باد بھی ہم پہ واجب لہتا ہے بہت سلوری بہت سلوری سر کیا سمجھتے ہیں لوگ آج کی دور میں کتنی پاسداری کر رہے ہیں اس پہ لوگ نہیں کر رہے ہیں بہت میں تو پنی بات کروں گا اگر کچھ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو میں روک جاتا ہوں ملے میرے ساتھ وائی بھی بیٹی ہو آگے بیٹی ہو میں کہتا ہوں کوئی بات اس کو بیچے پہ ڈالیتے ہیں اگلے چونک پر اتر جائے گا اور سپیشلی میں پولیس والا کو ضرور بٹھاتا ہوں اچھا ہاں جو وردی میں ہوتے ہیں بگوز ضروری ہے یہ اور کئی دفعہ میں جب اکیلہ ہوتا ہوں تو میں پیشے آتا ہوں ریورس آکے بندہ کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی آپ خیریت ہے مجھے کیوں میں نے کہا میں جا رہا ہوں آپ لوگوں کو لفٹ دیتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں ہاں وہ ہو جاتے ہیں پر میں پیش دیتا ہوں اور مجھے میں بڑا سیڈیسفیکشن فیل کرتا ہوں اچھا اللہ تعالیٰ مجھے میں دیکھتا ہوں مجھے بڑی جگہوں سے کمپنسیٹ کرتا ہے سر اگر آپ کو ٹریفیک وائیلیشن پر ٹریفیک وارڈن روک لیتے ہیں ہاں جی وہ کیونکہ جب انہوں نے قانون کی پاسداری کرانی ہے تو اس میں وہ ایک سختی والا بیئیوئر بھی ہو سکتا ہے آپ کا کیا بیئیوئر ہوتا ہے کس طرح بیئیوئر کرتے ہیں آگے سے دیکھیں جی میری تو حال تو میں کوشش ہے کہ جی میں کوئی غلط کامنا میں کروں اشاروں کا میں خیال کرتا ہوں سیڈ بیلٹ کا میں خیال کرتا ہوں اگر اس کے باوجود اگر مجھے کوئی تنگ کرتا تو میں پھر ریاکٹ کرتا ہوں بہت بری طرح سے ریاکٹ کرتا ہوں صاحب اتا دوں پھر مجھ میں لیکن اگر آپ کی غلطی غلطی مال لیتے ہیں اوہ یس وائی نوٹ وائی نوٹ کیوں نہیں بلکل کیا میسیج دیں گے لوگوں کو جو سڈک پر ٹرائیویل کر رہے ہیں کوکلی بات کیا حالے سے نہیں خیال رکھیں ای ٹیل یو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں پانچ من سیٹر گاڑیاں ہوتے ہیں سنگل بندہ بیٹھا ہوتا ہے یہ وہی مال لوڈ ہے اس مال لوڈ پہ ہم میں بلانگ ٹو لاہور لاہور یہاں ہو پکا تو ہم کافی دیر کے بعد ایک گاڑی دیکھا کرتے ہیں ایک گاڑی گزرتی تھی ہم رہتے تھے گلبرگ میں ہم جب گھر سے نکلتے تھے تو ہمارے سکول کی گلی کے بچے بچے تھے نا ایک انکل ہم کو بٹھا کے لے کی جاتے تھے اچھا اب کوئی بھی نہیں آ ہر بچہ سنگل گاڑی میں آ رہا ہے میرا گھر ہے لرنگ کلائنز کے پاس میں دیکھتا ہوں پریڈو میں آ رہے ہیں آڈیز میں آ رہے ہیں وہ غلق ریاض کے کئی بچے ہیں وہ تو خیر دو تین گاڑی ہیں ساتھ اس کے وہ بھی آئی ہوتی ہیں گاڑز کی بھی آئی ہوتی ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک بچے کے لیے آپ اتنی گاڑیاں آپ نے یوز کر رہے ہیں اور وہ خلی جا رہی ہوتی ہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شیرنگ اس کیرنگ شیرنگ اس کیرنگ بالکل میں کہتا ہوں شیرنگ شروع کر دیں گاڑی والے صاحب موجوداں سے بات کر دیں جی اسلام علیکم سر علیکم السلام سر کیسے مزاد ہیں اللہ کا کراہ سر آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں جس میں ایک اے سی بھی موجود ہے اور آپ بڑی کمفرٹیبل ڈرائیو میں ہیں تمزان کریم ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کے پاس سے کوئی رکشہ ڈرائیور یا کوئی موٹر سائیکل والا جلدی میں گزر جاتا ہے اور دوسرے لفظوں میں آپ کو کٹ کر آ جاتا ہے آپ کا کیا بیو ہوتا ہے کوئی نہیں وہ گوگل بات کا خیار رکھنا چاہیے مقصد جو ہے اگر وہ کرتا ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ گاڑی میں آگے جا کے روکا ہاں جی بھئی کیوں کر رہے ہو اس طرح نہیں نہیں یہ تو مشپ ہے اور اگر وہ جلدی میں ہو اور آپ کی گاڑی اللہ تعالی نے آپ کو گاڑی دیا تو ضرف بھی گاڑی والا ہی ہونا چاہیے اگر اللہ تعالی نے آپ کو بڑی گاڑی میں پنایا ہے تو ضرف بھی تو اتنے ہی ہونا چاہیے سر آپ اتنی بڑی گاڑی میں ہیں آپ روڈ پہ حقوق اللہ بات کو کس طرح خیال رکھتے ہیں کس طرح انشور کرتے ہیں دیکھیں یہ تو بیسیکلی تو اگر ہم صرف پرٹیکل رمضان کی بات کر لیتے ہیں تو رمضان میں تو آپ کو صبر سکھایا جاتا ہے روزے کا مطلب ہی صبر ہے وہ اپنے ہر معاملے میں ہی صبر کرنا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے یا کوئی وائلیشن کر جاتا ہے آپ رائٹ جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا رونگ بھی ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو آوائیڈ کر دیں یا it's all right اس کو خود ہی حساس ہو جائے گا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو آگے سے وہ آپ سے غلط بیہیو کرتے ہیں آپ اچھا بیہیو کریں عمومن اس کو تھوڑی تر میں احساس ہو جاتا ہے کہ یار میں نے زیادتی کر دی جائے تو یہ زیادہ اچھا میسیج ہے بجائے اس کے کہ آپ آگے سے ہارش ہو کے اس کو کریں آپ ریکٹ کریں آپ ریکٹ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو بیر کر لیں ultimately اسے ریالائز ہو ہی جاتا ہے ناظرین رکشے والوں سے بات کی گاڑی والوں سے بات کی لوگوں سے حقوق علیباد کا پوچھا سڑک پر ایک نوجوان مجود ہے تو پیدل روڈ کروس کرنے جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ پیدل ہیں آپ کبھی بائک پہ بھی ہوتے ہوں گے گاڑی پہ بھی ہوتے ہوں گے کیا سمجھتے ہیں آپ خود حقوق علیباد کی کتنی پاسداری کرتے ہیں لوگوں کے حق کا کتنا خیال رکھتے ہیں سڑک پر جی بلکل بہت تھوڑا اس کے بارے میں خیال رکھا جاتا ہے جب ہم بائک پہ ہوتے ہیں تو نہیں لگائی کسی کا راستہ تو نہیں روکا نہیں نہیں راستہ کبھی ہماری طرف سے نہیں کبھی یہ ہوا کہ کسی کا راستہ روکا ہو یا جلدی جانے کے شکر میں کسی اور کو نقصان پہنچایا بہت شکریہ جوان بہت شکریہ ناظرین میرے ساتھ اس وقت ایک سینئر سیٹیزن خاتون وجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں حقوق علیباد وہ بھی سڑک پر اس بارے میں ان کیا خیال ہے جی اسلام علیکم میم میرے مجھے یہ بتائیں کہ آپ دیکھتے ہیں سڑک پر آج کل نفس نفسی کا عالم ہے ملکل کیا دیں گی میسی جو ہمارے دین میں یہ دیا ہے حدیث کا ایک مفہوم ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ صدقہ ہے کہ اگر کوئی راستے میں سے کھڑی وی رکاوٹ ہٹا دی جائے اور بہترین اخلاق والا ہے ہی وہ ہے جو اچھا حسن اخلاق میں بہتر ہے کیا کہیں گی اس بارے میں آج اگر آپ نے مجھے موقع ہی دیا ہے آئی ایم ایڈوکیٹ سپریم پورٹ اچھا جی تو میں بہت غور کرتی ہوں چیزوں کے اوپر تو میں دیکھیں میں بھی مسلمان ہوں پاکستانی ہوں تو اپنے بارے میں اگر کوئی غلط بات کا پتہ ہو تو اس کو کہہ دینے میں کوئی رس نہیں ہے بالکل ایک ہے تو میں نے جو غلط بات عام طور پر دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کے حساب سے ایم سے ساری کی ساری دیتے ہیں اپنے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے میسنجر بلکل میسج کس کا لائے اللہ تعالیٰ کا جو سب کا بلکل تو ہم تکلیف نہیں کرتے کہ چیک کر لیں میسنجر تو آگے اپنی عمر دے گے ہمیں دل میں رکھ گے لیکن چیک کرو کہ میسج کیا ہے بڑی بات میسنجر کو ہم ضرور مالتے ہیں لیکن چیک نہیں کرتے کہ وہ کیا لے گیا ہے وہ میسج کیا ہے اگر ایک بھار پڑھ لیں تو ایمان سے ہم مسلوانوں جیسا کوئی آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر ام پڑھ لیتے ہیں تو روڈ پہ ہمیں کو وائلیشن نظر نہیں آئے گی کچھ نہیں نظر آئے گا زندگی بدل جائے گا ناظرین آپ نے دیکھا زمان صاحب وہاں پہ سڑک کے درمیان ٹرافک کو کنٹرول کر رہے تھے گرمی ہے روزہ بھی ہوگا اور بڑی ایک گرمی کی حالت میں ٹرافک کے نظام کو فلو کو دیکھ رہے تھے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی وارکم سلام زمان صاحب رمضان کریم ہے ماشاءاللہ اوپر سے ہماری اسلامی تعلیمات بھی ہیں صبر و تحمل کا مظاہرہ لیکن روزے کے ساتھ اوپر سے لوگ وائلیشن بھی کرتے ہیں کیا بھی ہوتا ہے آپ کا اگر کوئی آپ سے وائلیشن کرے اس کے بعد آپ سے بتمیزی بھی کر دیں ہماری خوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اچھا رویہ اختیار کریں اس سے خوش اقلاقی سے پیش آئیں اور اس کو برداش کریں آخری حد تا کے یہاں تا کہ وہ اس قدر نہ بڑھ جائے کہ ہدا بائی تا کوئی بات آ جائے پھر بھی ہم مسکل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اس کو اپنا انٹرٹین کرتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ غلطی ہے اگر کوئی بہت مجبورہ بہت مجبورہ اس کی مجبوری کے سمجھت ہوئے کہ کس وجہ سے اس نے وائلیشن کی ہے اس وجہ سے اس کو برداشت کرتے ہیں اگر کوئی ہسپٹل جا رہا ہے اس کے اس کو اگنور کرتے ہیں اس کو ابلائز کرتے ہیں اس کو وارننگ دیتے ہیں کہ آئندہ یہ کامنا ہو آپ گھر سے ٹائم سے نکلے یا آپ نے آپ کو سیف کریں وہ تو پہلی آل لیڈی آسپٹل میں لیکن آپ نے خود کو بچانا ہے اس کو وارننگ دیتے ہیں اور ادایت کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کامنا کریں زمان صاحب بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے اس چوبے میں خوش اخلاقی کا کتنا ضروری ہونا ہے کتنی کیا حمیت ہے اس کی ہمارا سارا دن ہر طرح کی لوگوں سے باسہ پڑتا ہے جو وائلیشن پہ آتے ہی کہتے ہیں یہ سر میری واقعی غلطی ہے یہ آئی ڈی کارڈ ہے میرا چلان کر دیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے غیر دانستہ طور پہ ہوئی دانستہ دور پہ اس سے وائلیشن نہیں ہوئی یہ ایک محضب شہری ہونے کا اس کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارا بھی فریضہ ہے کہ وہ باعث سے شرم ہے اس کے لیے وہ شرم حسوس کر گئے اپنی غلطی پہ اس نے ہمیں اپنی غلطی ایکسپٹ کر دوئے ڈاکومنٹس دیئے اب میرا بھی کام بنتا ہے کہ اس کو وارننگ دوں اور اس کو یہ پیغام دوں کہ ہمارا ٹارکٹ صرف چلان کرنا ہی نہیں ہے آپ کی زندگی کو محفوظ رکھنا ہے اسلام علیکم سر سر آپ کی شعور پہ یہاں پہ لوگ باہر رانگ پارکنگ کر جاتے ہیں ایک وائلیشن بھی ہے اور دوسرا آپ کے جہاں پہ حقوق مر رہے ہیں وہاں پہ پیلل چلنے والے کے بھی ہیں کیا دیں گے اس بہرے میں میسیج کیا کہیں گے اس بہرے میں یہاں پہ کوئی پبندی کرنے کو تیار نہیں ہے موٹر میں پہ جاتے ہیں تو سارے سیدھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ جس کا دل کا جہاں ہے تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہ میری ہو گئی بس اور کسی کی نہیں ہے لڑائی لڑنے کو ایک منٹ میں تیار ہیں لوگ ہم بہت کہتے ہیں لوگوں کو یہاں پہ موٹسیکل نہ کھرے چوڑی بھی کروا لیتے ہیں موٹسیکلیں صرف دس رو پہ بچانے کی خاتش وہاں پہ سٹینڈ پہ کھری نہیں کرتے یہاں پہ رونگ کھری کر کے لڑائی لے کے ہم سے بینس کر کے چلے جاتے ہیں ابن سر ہمارے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو اس کے برقس ہیں اسلام تو کہتا ہے تحمل مزاجی سے کسی کا حق نہ مارو اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ پبندی کریں ہر چیز کی اس پہ ہے فضیلٹی ہے کہ ایسے اس کو اچھے طریقے سے آپ پرچیز کریں اچھے طریقے سے نہیں میں جہاں پہ ٹھیک ہوں بہت ٹھیک ہوں آگے آپ کو اور آگریمنٹ سمجھا دے گا آپ کی بات نہیں مانے گا بہتری کی گنجائش ہے بہتری کی گنجائش ہے اگر سمجھے تو انسان اگر انسان سمجھے تو سب کچھ بہتر ہو سکتا ہم بھی بہتر کر سکتے ہیں ناظرین پولیس لاغ میں ہم ویلکم کرتے ہیں چیف ٹریفک افیسر لاہور کیپٹن ریٹائیڈ حماد آبیت صاحب سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام سر جو ہمارے پاس ٹریکک لاہز ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے کو ریلیٹ کرتے ہیں لوگوں کے رائٹس کے حقوق و باعت کی طرف سر کیا کہیں گے اس بارے میں جی بلکل بڑا ڈریکٹ اور ڈریکٹ تعلق ہے جو جب بھی کوئی انسان کوئی روڈ یوزر روڈ کے اوپر آتا ہے یا اسی ٹائپ آف ویکلو ٹرافک وہ چلا رہے ویکل چلا رہے تو اس کے اندر آپ ڈیفرنٹ رولز جتنے بھی بنائے گئے ہیں جو ہمارے آپ کہہ دیتے ہیں اس کو موٹر ویکل آڈمنٹس ہے یا پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کعوانی بنایا جاتے ہیں تو اس کا ڈریکٹ اور ریلیشن اس آپ نے بھی کہا وہ انسانی حقوق کے ساتھ ہوتا ہے اگر میں روڈ پہ جا رہا ہوں اور میں سگنل اگر میں نے اس کی پاسداری کرنی ہے اور ریڈ سگنل کو میں اگر کروس کرتا ہوں اور میری اس غفلت کی ورہ سے کوئی اپنی رائٹ سائٹ سے آ رہا ہے اور آپ رونگ سائٹ سے آ رہے ہیں اور ہٹ ہو جاتا ہے اور اس سے انسانی جان چلی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی اور اگر ایک انسان کی جان لی تو گویا تمام انسانیت کی جان لی تو ہم لوگ it is not a willful murder لیکن یہ ہے کہ آپ کی غفلت کی ورہ سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جان چلی جاتی ہے یا باڈیلی انجری ہوتی ہے تو حقوق العباد comes into play تو ہمیں یہ چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے wrong parking ہے ہمارا دین بھی اس کی اجازت دیتا ہے کسی کا بھی یا برستہ روکیں تو یہ چھوٹی اڑی ایکسیمپلز ہیں کہ اگر آپ wrong parking کرتے ہیں کسی 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 ایمیجنسی میں نہیں جانا ہو hospital جانا ہوتا ہے کسی نے کسی نے اور ضروری کام کے لی جانا ہوتا ہے اور وہ چیز کی نہیں ہوتی تو دین ہمارا اس کی قطن اجازت نہیں دیتا تو دنیاوی قوانین بھی لاغو ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں منشور دیا گیا ہے وہ بھی اس پہ لاغو ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور اس لیے آپ جب قوانین کی پاسداری کرتے ہیں تو automatically آپ حقوق العباد کو اچھے طریقے سے نبھا رہے ہوتے ہیں تو میرا تو یہی ٹیک ہے جی اس کے بارے ہوتی ہے سر کیا میسیج دیں گے کیونکہ رمضان ہے روزہ ہے روزے کا ایک اپنا فیدیہ ہے ہم ایک روزے کے ساتھ ہوتے ہیں سبر بھی ہوتا ہے اس میں لیکن جب آن روڈ ہیں لوگ وائلیشن کرتے ہیں ٹرافک وارڈنز کے ساتھ وہ بتمیزی بھی کر دیتے ہیں وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے میسیج آپ کا کیا ہے ٹورڈز عوام اور آپ اپنی فورس کے حوالے سے کیا میسیج دیں جی دونوں کے لیے ہی ہے جی کہ ہمیں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے اور روزہ تو ہی زبط کا نام ایک سیلف پیشنس دکھانا اپنے آپ کو ریسٹریکٹ کرنا ریسٹرین کرنا تو اس کے اندر ہم اپنا روزہ کیوں زائع کریں کسی سے تلخ کلامی کر کے کسی گالی گلوچ کر کے کہ آئے دن ہم روڈز پہ دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سپیشلی جب ہم کلوزنگ آورز میں جا رہے ہوتے ہیں مغرب پاس آ رہی ہوتی ہے تو ہمارا ایڈرینلین رش ہو جاتا ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں روڈز پہ ویٹ نہیں کر رہے ہوتے ہون بجا رہے ہوتے ہیں بیجا اس کے بعد رستہ کاٹ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اس میں ایکسینٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور رائٹ و خوے کا خیال کرنا ہے جس کا جو رائٹ ہے اس کو دیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو گا اور اس سے انسانی جانے بھی محفوظ رہے سکیں ناظرین بات سیمپل سی یہ ہے کہ ہر چیز کی مافی ہے روز عدل کو لیکن ایک چیز کی مافی نہیں ہے حقوق العباد کی اور سڑک پر حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں ٹرافک لاوز کو پاسداری کریں ان کو وائلٹ نہ کریں سگنل جمپ نہیں کریں فضول میں ہون کا استعمال نہ کریں تیزی نہ کریں اور سب سے بڑی بات رونگ پارکنگ نہ کریں مجھے عمر بخت کو اسی میسیج کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ انہی کے بات